بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام حکم فرنس فرنس کیسے آپ سب میٹھ کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکمی ٹھوک میں یوٹیوب چینل فرشن سٹائلز فرنس آج کی سب میں آپ کے لئے بہت خوبصور پیرس اٹروزر کا ڈیزائن آئے لے کر آئی ہوں ہم اس کو سٹیچنگ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں آپ کو کوئی بھی سٹیچ دیکھنے کو نہیں مل رہا نہ آئیں دیکھے گا کیونکہ ہم اس کو لیٹس اور بیٹس کے ساتھ بنائیں گے چلے ہم بناتے ہیں یہ میں نے کٹ ورک لے لیا ہے یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں آپ گھر پر چاہیں تو وہ بھی بنا گھر پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ میں نے بنے بنائے لیا ہے میں اس طرح سے اس کو یہ میرے فرنٹ کا ٹروزر کا فیبرک ہے فرنٹ سائیڈ ہے ٹروزر کی یہ مجھے بڑا ہر کچھ لگ رہا ہے تو میں اس کے لئے اس کو نا دو انچ کٹنگ کر لوں گی مجھے زیادہ بڑا لگ رہا ہے اس لئے اب اپنے حساب سے کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے دو انچ کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کو رکھ کے یہ مجھے کنی نہیں چاہیے تو اس لئے میں کنی کو تھوڑا سا کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر کر لینا ہے پریس کرنے بعد اس کو ڈبل فول کر کے ہافاف انچ آپ نے مارجن رکھنا ہے اور پھر اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں آہا مارجن کے ساتھ اس طرح سے اب یہاں سے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اس کو ساتھ ساتھ یہ میں نے سٹیچ کر لیا اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ جو بھی ہے اس میں سے فیبرک کو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا بھی چھوڑنا ہے اور یہ جو بھی بنا ہے اس کے درمیہ میں یہاں پر کٹ لگاتے جانا ہے تھا کہ جب آپ سیدھا کریں تو یہ آسانی کے ساتھ سیدھا ہو جائے اور نیٹ بنے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اس طرح سے پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پلٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پھر اس کو ہینڈ کے ساتھ آپ اس کو سٹچ کر پریس کر لیجی کا پیس کرنے کے بعد آپ اس کو ہینڈ کے ساتھ اس طرح سے اس کی نشان بنا لے جائے گا وہ ایک لائن گائیڈ لائن بن جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پھر لیس کو لینا ہے صدیل سائٹ لیس کی ہوگی اور فیبریکیں بھی صدیل سائٹ ہوگی تو یہ جو آپ نے گائیڈ لائن بنائی تھی یہاں پر رکھے آپ نے اس کو کنارے کنارے پر لیس کی سٹیچ کر لینا ہے میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں ہم اس کو اس طرح پلٹیں گے تو میں اس طرح سے نظر آئے گا سٹیچ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گو یہ سٹیچ ہوگئے یہ میں نے سٹیچ کر لییا ہے اس کو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو یہ جو فیبرک تھا نا اس کو ہم نے اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم نے پلٹنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے اس طرح سے اندر کی طرف کر دینا ہے اس کا فیبرک کو یہ باہر نظر نہیں آئے گا فیبرک کو نہ ہی یہ دیکھیں اس طرح سے اپنی اس کو اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے یہ سنگل اوپر والے فیبرک کے ساتھ آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے پھر یہ جو فیبرک ہو اس کو اس طرح سے اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ کا جو فیبرک ہے اس کو بھی اپنی اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے پھر آپ نے اس کو یہاں پر پریس کر لینا ہے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو ہینڈ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر لیا ہے کتنا نیٹ ہو گیا ہے یہ پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا نیٹ اور خوبصور پیرا لگ رہا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے بیک سائٹ کا کپڑا بھی اندر کی طرف فولڈ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بھی اندر کی طرف کرنا ہے فیبر کو سٹیچ کر لینا دیکھنا ہے آسانی سے یہ ہو جائے گا اگر آپ فیشن سلیٹڈ اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری چینل کا ویزیڈ کٹ سے کریں ہیں وہاں پر کو آپ کو فیشن سلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں کو اس طرح سے دوسری طرف بھی آپ نے اس طرح پہلے آپ نے اس کو سٹیچ کیا تھا دوسری باہر بھی آپ نے اس کو دوسری طرف بھی اس طرح سے سٹیچ کر کے اس طرح سے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے اندر کی طرف فیبر کو فولڈ کرنا ہے اور لیس درمیان میں آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ ادھر سے آپ نے پریس کر لینا ہے یہ نیٹ ہو جائے گا اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا اس اسی طرح آپ نے اس کو بھی کرنا تھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو اندر کی طرف فول کرنا ہے اپنے اس طرح سے اب آپ نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے میں نے اس ورہا ہے اب میں اسے ہینڈ سٹیچ لگا رہی ہوں اپنے لیس کے اوپر سے ہلکا سا لینا ہے تھوڑا سا ٹانکا لینا ہے اپنے لیس کے اوپر سے اوپر والے فیبرق سے ہی فیبرق کے اوپر سے بھی ہلکا سا ٹانکا لے کر اس کو مکمل ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے سوہی کو زیادہ نیچے نہیں گسانا کہ وہ پھر ٹانکہ نیچے نظر آئے گا اس طرح سے آپ ہلکا ہلکا سا ٹانکہ لے کر اس کو مکمل طور پر مکمل سٹیج کر سکتی ہیں میں نے ویڈیو کنا تھوڑا سا بڑھایا ہے تیز کیا ہے تاکہ آپ کو مامی ڈیزائن سمجھ آ جائے کہ آپ کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرف بلکل بھی سٹیچ نظر نہیں آ رہا ہے میں نے اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے مکمل کر لیا ہے دیکھیں دونہ طرف سے کتنے نیٹنے سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دوسرا ہے میں نے دوسرے پہنچے کھا میں نے تیار کر کے رکھا تھا اس طرح سے آپ نے یہ میں نے یہ جو پھول تھے لیس کے بچ میں رہے ہوئے تو میں نے ان پر بیٹس کا بیٹس لگا دیئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیٹس لگا دینے ان کے درمیان میں یہ جو پھول بنی ہوئے آپ نے ان کے درمیان میں بیٹس لگا دینے ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فیبرک لیا تھا تو انچ اس کے مطابق میں نے اس کو لیا تھا فیبرک کو اب میں اس کو سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دائی انچ ہے یہ دائی انچ میں نے لیا ہے تو اس کو میں سٹیچ کر لیا تھا یہ دیکھیں اب میں اس کو ٹرن کر لوں گی یہ دیکھیں یہ مکمل دو انچ ہے دائی انچ لے کے میں نے مکملیت اس کو سٹیچ کر کے یہ دو انچ رہ گیا یہ دیکھیں اب میں اس کو سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اب میں اس کو پریس کر کے اس کی سلائی کو اچھے سے بٹھا لوں گی اور نیٹ کر لوں گی اس پٹی کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو کر لوں گی نیٹ اور اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ اٹھاچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے بہت اچھے سے نیٹ کر لیا ہے پریس کے ساتھ سلائی میں بھی بیٹھ گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے اب میں آپ نے اس کے ساتھ جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سوئی کو آپ نے سوئی داگا لیں آپ ڈبل ڈاگا لیجئے سنگل ڈاگا لیجئے ڈبل ڈاگے کے ساتھ آپ کو اچھے سے ہنڈ سٹیچ کر سکیں میں نے سوئی کو اس کے اندر سے گزار رہا ہے فیبرک کے سران سے آپ نے اس کے اندر سے گزارنا ہے اس کو اور یہ جو اوپر والا ہے اس کو بھی آپ نے اوپر سے ہی اس کا فیبرک لینا ہے اس کے اندر سوئی کو نہیں گزارنا نوک کے اوپر سے ہی لینا ہے اپنے فیبرک کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نوک کے اوپر سے لے کر اس کو سٹیچ کر لینا ہے اب میں اس کو جلی سے آپ کو میں نے سپیڈ بڑھائی ہے تاکہ میں آپ کو مکمل ڈیزائن دکھا سکا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوں آپ مکمل ڈیزائن بھی دیکھ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کس طرح سے کرنا یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا تھے نشان جس کو ساتھ میں کٹورک کو رکھ کے تو آپ نے اس طرح سے کٹورک کو رکھ کے نشان لگا رہا ہے تاکہ پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں نوک آ رہی ہے تو آپ اس لئے اس کو ہینڈ سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈ سٹیچ کرتے جانا ہے یہاں سے آپ نے اندر کی طرف سے ہی سوئی کو گزار کے فیبرک ہے اندر سے ہی آپ نے نکالنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں میری نوک آ رہی ہے میں وہاں سے سوئی کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کر لیں فرنس ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا میری پیر پیر بہنے ویڈیو کو تو دیکھ لیتی ہیں لیکن لائک نہیں کرتی اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے مکمل یہ دیکھیں کتنا خوبصور پیارہ لگ رہا ہے کتنی نیٹنیس دیکھیں اس کی چیک کریں کتنی نیٹ ہے کوئی بھی سٹیچ نظر نظر نہیں ہاری اس کے اوپر یہ دیکھیں اب میں اس کو آپ کو ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کر کے بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ٹراؤزر کو اندر کی طرف اس طرح سے ہینڈ سٹیچ کر لیا تھا پول کر کے دور میان میں سے فیبرک کو جوڑ کے تو میں نے اس کے پلو کو جوڑ کے میں نے اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیا کیا اب میں اس کے سلائے کے مطابق ہیوٹ کو اٹیچ کروں گی آپ کے میری نوک جو ہے وہ اند مطابق کا مطابق ہے یہاں پھر 내 سلائے کے مطابق یہ والی نوک آ رہی ہے میں اس کی اس طرح سے سٹ کر 0 موش اس طرح سے میں اس کو ہینڈ سٹیچ کروں گی اور اس طرح سے میں اس کو یہاں سٹیچ کے تھا اسی طرح میں آپ اس اس اسوہ اس کو اوپر سے سٹیچ کر لوں گی اس کے ساتھ بھی اس طرح سے ہنڈ سٹیچ کرونی میں سوید آگے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارے لگے گا میں نے ٹراؤزر کو اوپر سے فل سٹیچ کر لیا تھا اور اب میں نے صرف اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ میرے ٹراؤزر کی فائنل لوگ ہوگی فرینڈز اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں آپ نے اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے ویڈیو فلوچ کرنا بلکل بسکر نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تیار ہو کے میں اللہ اللہ